آپ کو سب سے پہلے ناظرین بتائیں کہ اب تک کی سب سے اہم خبر کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے حکم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کے دوران دیا ہے ریمارکس دیئے چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو سو موٹو لیں گے اگر ایف آئی آر کے اندراج میں کوئی مداقلت کرے تو پھر عدالت کو آگاہ کریں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری سے آئی جی پنجاب ویڈیو لنک پر موجود ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے آپ آئین کے مطابق کام کریں یہ عدالت آپ کو سپورٹ کرے گی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ عدالت نے حکم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کے دوران دیا ریمارکس دیئے چودہ گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو سو موٹو لیں گے اگر ایف آئی آر کے اندراج میں کوئی مداقلت کرے تو پھر عدالت کو آگاہ کریں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری سے آئی جی پنجاب ویڈیو لنک پر موجود ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے آپ آئین کے مطابق کام کریں یہ عدالت آپ کو سپورٹ کرے گی چیف جسے سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے حکم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کے دوران دیا ریمارکس دیئے چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو سو موٹو لیں گے بات کرنے کے لیے نمائندہ پینن آدیل عباسی حمرصت موجود ہیں عادل عدالتی کاروائی کا حوال بیان کیجئے گا عجیب الکل عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سمات ہو رہی تھی اب سے کچھ دیل قبل جس میں عمران خان کے وکیر کلمان اکرم راجہ جو عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے جو ایف آئی آر درج کرنے کا گزشتہ جو دو دن پہلے عمران خان پر حملہ ہوا تھا اس کے خلاف جو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی وہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں اٹھایا اس سمات کے دوران اور کہا کہ نوے دن گزر چکے ہیں لیکن یہ عمران خان کے خلاف جو حملہ ہوا ہے اس پر ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو رہی جس پر سپریم کورٹ نے عمران خان تو انہیں عدالت کیس کے دوران ہی آئی جی پنجاب اور ایڈوکٹ جنرل کو طلب کر لیا لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے ابھی پیش ہو یہ عدالت نے ریمارک کیا جس کے بعد آئی جی پنجاب اور ایڈوکٹ جنرل پنجاب لاہور ریجسٹری سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے اور عمران خان پر حملے کا چیف جسٹس آف پاکستان نے آئی جی پنجاب کو حملے کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرنے کا پوری حکم دے دیا ہے چیف جسٹس عمر اطاب اندیار نے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر پر وضاحت بھی طلب کر لی ہے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر کتنی دیر میں درج ہوگی عدالت کو بتایا جائے یہ چیف جسٹس نے بڑا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایف آئی آر کے اندراج میں کوری مداخلت کرے تو پھر عدالت کو آگاہ کریں اس کے بعد چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے نہیں تو سو موٹو لیں گے چیف جسٹس نے ریمارک دیئے چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب کو اداعیت کی کہ آپ نے آئین کے مطابق کام کریں یا یہ عدالت آپ کو سپورٹ کرے گی عمران خان کے خلاف جو سوہین عدالت کی درخواستی اس کے دوران چیف جسٹس نے بھی ریمارک دیا ہے کہ کرمینل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے بلکل عادل یہ ہمارا کرمینل جسٹس بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرواتا تو اس کے تحت پولیس خود بھی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے تو کیا پولیس کے اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کیوں ایف آئی آر نہیں درج کی دیکھیں چیف جسٹس نے جب آئی جی پنجاب کو بتایا کہ کرمینل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے اس پر آئی جی پنجاب نے یہ موقف اکتیار کیا کہ حکومت پنجاب نے ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے ایف آئی آر کے درج کرنے میں تاخیر ہوئی اب جو ہے ایف آئی آر درد کرنے کا چیف جسٹس نے بڑا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے عمران خان پر قاتلانہ عملے کی ایف آئی آر درد کرنے کا فوری حکم دیا ہے اور چوبیس گھنٹے میں یہ ایف آئی آر درد کرنے کا حکم جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بڑا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جبکہ سپریم کورٹ میں جو توہینہ عدالت کیس کی سماعت تھی وہ بھی ملتبی کر دی گئی ہے عدالت نے عمران خان کو تفصیلی جواب کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا ہے آدل یہ بتائے گا کہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹوں میں حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو سو موٹو نوٹس لے لیا جائے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور کب تک لیا جائے گا پھر جی بلکل جیسٹس نے یہی رمارک کیے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جائے اور عدالت کو اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے کے بعد آگاہ بھی کیا جائے جو آئی جی پنجاب کو یہ حدایت درج جاری کی گئی ہے چیس جیسٹس عمر اطا بندیال کی چانے سے چیس جیسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو آن خود نوٹس لیں گے یہ چیس جیسٹس نے رمارک کیے اور اب جو آئی جی پنجاب نے یقین دے ہنگی ترائی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ایف آئی آر ہے عمران خان پر حملے کی یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے گی سو موٹو لینے کے بعد عدل پھر اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اس کیس کو دیکھیں اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو چیس جیسٹس نے کہا ہے کہ سو موٹو لیا جائے گا اب خود نوٹس جو ہے وہ لیا جائے گا اور اس کے بعد جو قانونی کروائی ہے جو چیس جیسٹس نوٹس لیں گے اس کے بعد سماعت ہوگی اور جو قانونی کروائی ہے وہ عمل میں لائے جائے گی آئی جی پنجاب کے خلاف بھی اور پنجاب حکومت کے خلاف بھی جنہوں نے یہ جو پہیات جو ہے ابھی تک درج نہیں کی جو آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے انہیں روک رکھا ہے جس پر چیس جیسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس وہ لیں گے اور جو اس کے بعد کی کروائی ہے از خود نوٹس معاملے کو دیکھیں گے اور از خود نوٹس کے بعد قانونی کروائی جو ہے آئی جی پنجاب کے خلاف اور پنجاب حکومت کے خلاف کی جائے گی عادل آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے انہیں ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیرمین تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا ہے چیف جسٹس پاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ریمرل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے نوے گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے اور ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے جس پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال نے آئی جی پنجاب فیصل شہکار کو چوبیس گھنٹے میں حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقدمہ درج نہ ہوا تو سو موٹو نوٹس بھی لیں گے یاد رہے کہ چیرمند تحریک انصاف عمران خان تین نومبر کو وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران ہونے والے قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے تاہم اب تک اس حواقے کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکی ہے عدالت کی جانب سے آج یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر درج کی جائے عادل یہ بتائے گا کہ پولیس کا اس حوالے سے کیا موقع سامنے آیا ہے کیا وہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ایف آئی آر درج دیکھیں آج جب کی جسٹس نے حکم دیا آئی جی پنجاب کو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ایف آئی آر جو ہے عمران خان کے حملے کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے جس کے بعد آئی جی پنجاب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے سپریم کورٹ میں وہ آڈیو لنک کے ٹھیک ہے عادل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اس وقت ماہرے قانون احمد پنسوٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے اہم ریمارکس آئے ہیں عدالت کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال نے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو چوبیس گھنٹے میں حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو وہ سو موٹو بھی لیں گے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی میں سمجھتا ہوں جو ہے انہوں نے بلکل وڑی کیا جو قانون کا منڈیٹ ہے ہمارا سی آئی بی سی جو ہے سیکشن وان ٹفٹی فور کہتا ہے کہ کابلے دست انتازی جرم جب بھی ہوا ہے کہ اگر اپلیکیشن افسر مجاب کے سامنے آجائے تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے بلکہ اس کو ایف آئی آر کی صورت میں ریڈیوز کریں تو رائٹن سو ای تنگ چیچ اسٹس صاحب اپنے اس قانون سے پوری طرح واقف ہیں اور انہیں آئی جی بنجاب صاحب کو وہی تہائے کرنے کے لیے تو قانون کے اندر بیت جو ٹکھا ہوا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی خوش آئین بات ہے اور اپ آئی آر پر تو بڑا کلیر ہے قانون کے آپ جس وزی کے خلاف اپ آئی آر درج کروا دیں بعد میں تفتیش میں یہ چیز سامنے آجاتی ہے کسی بندہ گنگار ہے یا نہیں ہے اس کی بیسس پر آپ تو اس کو ایکزونریٹ کر دیں باکہ یہ کہنا کہ اپ آئی آر ہی درج نہیں ہوگی اور سوکر ملزم جو ہے وہ دفائن کرے گا کہ اپ آئی آر کس کے خلاف درج ہوگی یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جاتی ہے ملزم کوئی بھی ہو ملزم کسی بھی ادارے کا ہو لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے اگر اس ملک میں وزرع آزم کے خلاف منسٹرز کے خلاف اور پیشتر پولیس آفیسرز کے خلاف ہو سکتی تو کسی کے خلاف بھی اپ آئی آر ہوں احمد منصورہ صاحب یہ بتائے گا کہ تین نومبر کو یہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور آج اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی ہے جبکہ بات کی جائے اگر ہمارے کریمرل جسٹس سسٹم کی تو اس میں بھی یہ ہے کہ پولیس بزاتے خود بھی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیجئے گا کہ پولیس کس طرح سے یہ عمل کر سکتی ہے دیکھیں پولیس جو ہے اس کا کام بالکل ہے کہ جب اس کے آگے کوئی درخواست آئے تو وہ ایف آئی آر کا اندراج کرے یہاں پر ایک بات بلکل دیکھنی بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے سینئر جنرل کا نام دیا جا رہا ہے اور اس میں احتیاط برکنی بہت ضروری بھی ہے میں بلکل اگری کرتا ہوں کانون ضرور کہتا ہے کہ آپ جس مرضی کے خلاف کریں تو وہ شاید پرابلی اس وجہ سے اس چیز کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھا جا رہا تھا لیکن وہ سیسل پوزیشن ہے وہ بلکل پیر ہے اور پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ کیونکہ درخواست ان کے پاس پینٹے ہیں اس درخواست کو ایف آئی آر کی صورت دے کے اس پر جلدہ جلد افتیش کی جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ فوراں سے پر افتیش کی جائے کیونکہ یہ بڑی ایک عجیب بات ہوگی کہ پاکستان کے سپائے چیف اور ان سبوں کے نام آئیں اللہ کرے اللہ کرے یہ شاکت بالکل غلط ہو اور یہ معاملہ کسی اور پر ہی جائے تو یہ تو بڑی انریزنبل چیز ہو جائے گی ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ چوبیس گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اگر چوبیس گھنٹے میں بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو سو موٹو لیا جائے گا سو موٹو جب لیا جائے گا تو پھر عدالت کیا کاروائی فردر آن کر سکتی ہے دیکھیں جی اگر تو سو موٹو تک بات جاتی ہے تو پھر یہ بات ایف آئی آر تک نہیں رکے گی یہ بات ایف آئی آر سے بیانٹ جائے گی اور اس سے جی جشنس صاحب بہت ساری چیزیں کو دیکھ سکتے ہیں سو موٹو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں فٹی وائیلیشن آف فنڈیمنٹل رائٹ اور ساتھ ساتھ دونوں معاملات یہاں پر ہیں اور دونوں معاملات نظر آ رہے ہیں میرا نہیں خیال یہ بات اب تک جانی چاہیے اور دوسرا کنٹیمٹ کی مطبی پائیں گے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات وہاں تک جانیت نہیں نہیں اس سے پہلے ہی اس یشو کا نکلانا چاہیے دوسرہ انٹرنیشنل فرانک پر ہمارے لیے بڑی سبکی ہو رہی ہے کہ اگر ایک ایک وزیراعظم جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر ہی درج نہیں کروا سکتا تو پھر ہم کس قسم کے ملک میں ایجسٹ کر رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ بار بار یہ بات کہوں گا کہ ایف آئی آر میں جو ملزمان نامزد ہو رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ملزم ہو وزیراعظم صاحب کو نامزد کیا جا رہا ہے منسٹر صاحب کو کیا جا رہا ہے ایک آر بی کسی میں راکسٹر کو کیا جا رہا ہے اور قانون بھی بھی کہتے ہیں کہ سینئر ماہر قانون بریسٹر رحمت پنسوٹا ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سر آپ کا اس کے ساتھ ساتھ نمائندہ اسلام آباد عادل عباسی نے تفصیل ہمیں اس حوالے سے بھی کیا آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چرمین تحریک انصاف عمران خان تین نومبر کو وزیر آباد میں لانگ مارش کے دوران ہونے والے قتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے تاہم اب تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکی تھی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو چوبیس گھنٹوں میں حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا اب حکم دے دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر مقدمہ درج نہ ہوا تو اس حوالے سے سو موٹو بھی لیا جائے گا